اسلام علیکم ویئرز میں سمیرہ نصار آپ کی ہوسٹ اینکر پرسن اور ایمی سیٹی کے پلیٹ فرم سے میں آج آپ کو ویلکم کرتی ہوں ایک نئے ٹاپک پہ انٹر ایکٹیو ڈسکشن کے لیے اور میرے ساتھ نہائی کی موزز شخصیت موجود ہیں آتیف فان شیخ جن کا نام آپ کو کمیونکیشن کی دنیا میں ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح دکھائی دیتا ہے یہ دو وقت دبل ڈی ٹی ایم ہیں یہ توس ماسٹرز میں بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ان کے پروفائل کو دیکھتے ہیں تو یہ کچھ اور ڈیپارٹمنٹس میں بھی اپنی سروسیز دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بنو مختار میں یہ ایڈمیسٹریشن میں ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ بہت سمارٹی اور بہت ہی اچھے طریقے سے سپیکنگ سکلز پہ بہت کام کر رہے ہیں یہ ایک راز کی بات ہے کہ ان کا انجینئر ایک بیک گراؤنڈ ہے ماشاءاللہ اس پیشے میں بھی ان کو کمانڈ ہے اس کے باب جو دیئے کیومنکیشن سکلز کو کیوں اہمیت میں دیتے ہیں ایک انجینئر کا کام ہے اپنے نالج میں جو ہے وہ ماسٹر ہونا اور اس کے بعد اس کو اپلائے کر دینا اس کو سپیکنگ سکلز میں اتنا انٹرس کیوں فیل ہوا آج ہم یہ جانیں گے اور پھر ہم اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ سپیکنگ سکلز کتنی امپورڈنٹ ہے اور پھر ہم بات کریں گے کہ اگر یہ اہم ہے تو ہم اس کو کس طرح سے انہینس کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں تو آکیف رفان صاحب آپ کو میں ویلکم کہنا چاہوں گ بہت شکریہ ہمیں جائن کرنے کا جی موسٹ ویلکم سب سے پہلے تو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ اس کے اوپر ایک سب لوگوں کو جو ہے وہ کال فور ایکشن دی کہ جی کیوں کمیونکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں رگارڈلیس آف دو پروفیشن چاہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی لائر ہے کوئی برزنسمن ہے یا جو کوئی بھی پروفیشن کسی کا ہے تو وہ اس کے لیے تو یہ ایک اس کو ہم کہتے ہیں کہ this is a life saving skill اگر آپ کے پاس اچھی کمیونکیشن سکل نہیں ہے آپ مطلب یہ پروفیشنل لائف کے علاوہ even you cannot live a happy family life اس لیے اس کے لیے تو زندگی میں آپ کو ٹائم نکالنا چاہیے اور اس کے اندر ایک perfection achieve سر میں یہ بات دہرانا چاہوں گی آپ نے کہا کہ کمیونکیشن سکل صرف ہمیں جو ہے اپنی پروفیشنل لائف میں نہیں بلکہ اچھی زندگی اچھی فیملی لائف گزارنے کے لیے بھی ضروری ہے کیا آپ نے یہی کہا میں اس کو دورانا چاہوں گی ایک دفعہ کیا اس کی کمیونکیشن جتنی ہمیت اس کی پروفیشنل لائف میں ہے اتنی ہی پرسنل لائف میں ہے اور اگر آپ کی پرسنل لائف کامیاب نہیں ہے تو آپ کی پروفیشنل لائف بھی کامیاب نہیں ہے اور اگر آپ کی سکلز اچھی رہی ہیں کمیونیکیشن کی تو آپ کی پرسنل لائف ٹھیک نہیں ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی پروفیشنل لائف بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو ایک کوئی جی 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 سر کمپیٹ کیجئے ایسا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف ہمارا یہ پروگرم جو ہے یہ سٹوڈنٹس کے لیے پروفیشنل کے لیے جوب سیکر کے لیے انٹرپنیور کے لیے سی اوز کے لیے ہیڈز کے لیے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہاؤس وائٹس کے لیے بھی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پروفیشنلی اگر پریکٹیکل پریکٹیکلی جو ہیں وہ فیل کے ساتھ اٹیش نہیں ہیں اور وہ گھر میں ہیں وہ ریلیشنشپ میں ہیں وہ فیملی میں ہیں وہ فرنٹس کے ساتھ ہیں تو ان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ سب کے لیے ہے بلکل ایسا ہی ہے سر آپ کا ایسا ہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج ایک لیول آف کمیونکیشن پر کھڑے ہیں ایک سرٹن سکن سیٹ آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو ایمپروو کرتے ہیں تو اس کی ایمپروویمنٹ کا ایمپیکٹ جو ہے وہ بہت جلدی آپ اپنی پرسنل گرومنگ کے اندر جب دیکھتے ہیں اس کے بعد پر پرسنل لائف کے اندر پر پروفیشنل لائف کے اندر اور وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے جی بہت خود ایسا ہر آپ بات کرتے ہیں یہ تو اہمیت کی بات ہو گئی ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہماری لائف میں کمیونکیشن کی بولے کی سپیکنگ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اب یہاں بھی بتائی گا کہ ہمارا آج کا جو کہ پروگرام جو ہمیں زیادہ تر سننے والے جو ہیں وہ اردو سپیکنگ ہیں اور بچے ہیں اور یانگسٹرز ہیں اور انگلیش میں بولنا اور انگلیش میں کہنی کرنا ان کی ابھی مجبوری نہیں ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں تبارے کیونکہ اب سے جب کیونکیشن سکلز کی بات آتی ہے تو سوچا جاتا ہے کہ یہ انگلیش سیپنے پڑھانے اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہے سیشن تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو کلیئر کردیں کہ یہ بولنے کے بارے میں ہے اس میں ہم میڈیم کو ڈسکس نہیں کریں گے کیا ہے ایک شخص نے x نے y تک اپنا ایک میسج پہنچا گیا ہے وہ جس زبان میں ہے اس کے لیے وہ کچھ اپنے ورڈز کو استعمال کرے گا یا کرے گی اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ایکشنز کرے گی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ وہ میسج اپنی true sense کے اندر ایک سے دوسرے شخص تک پہنچ جائے گا وہ جس زبان میں مرضی ہے اگر وہ clear نہیں ہے وہ understandable نہیں ہے اس کے اندر کچھ چیزیں missing ہیں کچھ اس کے مطلب multiple معنی لیے جا سکتے ہیں تو یہ ساری weak communication کی category میں آئے گا اگر ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جس کی انگلیش پر یا کسی اور Chinese language پر کسی language پر بھی اتنی اچھی command نہیں ہے اور ہم خوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک اپنا impression built up کرنے کے لیے اس کے ساتھ انگلیش میں یا ایسی زبان میں بات کریں کہ جس پہ اس کی command نہیں ہے تو یہ communication کے حق کو ادا نہیں کرے گی یہ چیز ہمیں اس language میں جانا ہے کہ جو کہ understandable ہے اور اگر یہ نہیں ہم کر رہے تو پھر یہ ہماری weakness ہے اس شخص کی weakness نہیں ہے جس کے ساتھ ہم communicate کر رہے ہیں بلکل 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 ایسر یہاں پہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی miss city کا کہ وہ ایک ایسا platform جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے اس وقت بھی اور لوگ جو بعد میں بھی اس کو دیکھیں گے کہ وہ ایسے thought provoking اور thought awakening اور وہ سوچ پر جگانے والے جو ہیں topics ان کے اوپر بات کرتے ہیں اس میں expertise کو call کرتے ہیں اس کے لیے سارا ہے تمام کرتے ہیں اور یہ پورا program arrange ہوتا ہے تاکہ لوگ اس سے کچھ سیکھ سکیں جو لوگ آج ہمارا program دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کے علاوہ دیگر اپیسوڈ اور قرآنی کی بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں ویڈیوز تو علمی city کے پیٹ سے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آج ہمارے کچھ ویڈیوز اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں تو وہ بھی اس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں تو سر اب حبیب الرحمان کی طرف سے ایک comment ہے ہم اس کو پڑھنا چاہیں گے تو enhance your communication skills we must be a good listener first or good speaker please share sir بڑی اچھی بات کی انہوں نے اب دیکھئے یہ ایک one time action نہیں ہوتا communication first کریں کہ اگر اب میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں آپ اس کا جواب دے رہی ہیں پھر میں آپ سے دوبارہ communicate کر رہا ہوں یعنی کہ یہ ایک پوری کی پوری series ہے یہ continuous action ہے اگر میری بات کو کوئی بھی xyz جو بھی سننے والا ہے جو میرے ساتھ communicate کر رہے ہیں اگر وہ اس کو properly listen نہیں کرتا تو کیا ہوگا کہ وہ communication کے اندر ایک shortcoming رہ جائے گی ایک کمی رہ جائے گی کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کا response جو ہے وہ کسی اور direction میں جب جائے گا اور ہم پورا کا پورا out of focus ہو جائیں گے تو کرنا یہ ہے کہ ایک اچھا listener جو ہے وہ ہی ایک اچھا communicator ہوتا ہے اور اچھا communication کے دونوں parts ہیں listening اور speaking اس لیے یہ complete چیز اس کو ہم لیتے ہیں کہ یہ ملا کر یہ sandwich کر کے this is communication اور ایک اچھے leader کے لیے ایک اچھا communicator ہونا بہت ضروری ہے اس لیے یہ آپ کی زندگی میں میں ابھی جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ یہ اچھا ایک اگر family کا صدرہ ہے یا family کا member ہے اور ایک institution کے اندر ہے یا ایک organization کے اندر ہے جب تک اس کے اندر leadership skills نہیں ہوگی تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور leadership skill کے لیے جو پہلی skill ہے جس کو ہم master skill کہتے ہیں that is communication اور communication کے دونوں parts ہیں active listening اور active speaking یہ دونوں چیزیں ہیں بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ listening نہیں active listening super listening ہونی چاہیے آپ کسی کو اس لیے نہ سنے کہ آپ نے اس کا جواب دینے آپ کسی کو اس لیے سنے کہ آپ اس کو سمجھیں سمجھنے کے لیے سننا چاہیے اکثر ہم لوگ بات اگلے کی اس لیے سنے ہوتے ہیں اگلے شخص کی جو ہمارے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس کو فوراں سے جواب دینا ہوتا ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے ہی ذہن میں اس کو process کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو answer کیسے کریں ہم اس وقت اس کو سن نہیں پا رہے ہوتے ہیں سر جب آپ نے بات کی communication کی اور کہا کہ active listening اور active speaking ہونی چاہیے speaking کے طرف ہم بعد میں آتے ہیں تو جب communication کی بات میں سب سے زیادہ listening کی importance ہے تو میں آپ سے چاہوں گی کہ دو سے تین ایسے ٹپ دے ہمیں کہ ہم اگر اچھے listener نہیں ہیں تو کیسے بن سکیں دیکھو ٹھیک ہے جی فرسٹ آف آل تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کے اندر وہ patience develop کریں جو پہلی چیز ہے اگر کوئی شخص اپنی بات کر رہا ہے چاہے وہ بات ہمیں طویل لگ رہی ہے یا تھوڑی سی اس کے اندر irrelevance بھی feel ہو رہی ہے تو ہم بڑے تحمل کے ساتھ اس کی بات کے مکمل ہونے کا انتظار کریں اس کے بعد اگر ہمیں اس کے اندر یہ پہلا step ہو گیا اب second چیز کیا ہے second tip کیا ہے اگر ہمیں اس کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی ambiguity نظر آئی ہے کہ یا یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو echo کریں ہم ان سے یہ کہیں کہ جی آپ نے ابھی یہ question کیا تو آپ اندر اس چیز کے اوپر emphasize کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک echo کر کے آپ نے اسے clarity لے دی یہ بھی basic liسننگ کا ہی یہ ایک part تھا کہ یہاں پر listening کے اندر تھوڑی سی ایک کمی آگئی تو وہ ہم نے اس کو clarify کیا اس کو ہم نے active کیا کہ تاکہ ہم اس کو پوری طرح سے understand کر سکیں اور پھر اس listening کو جب آپ کریں جب آپ کے ذہن میں ایک message جائے آپ اس کو structure کریں کہ انہوں نے جو یہ بات پوچھی ہے ان کے آغاز میں ان کے ذہن میں کیا تھا انہوں نے بیچ میں کیا بات کی انہوں نے end up کیسے کیا تو ان کی پوری گفتگو کا structure کیا تھا اور پھر اس پوری کی پوری گفتگو کے structure کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو respond کریں کہ جیسے انہوں نے اس کا پہلی چیز پوچھی تو کوشش کریں کہ پہلا ان کو کہیں کہ جی آپ نے اپنی جو بات کی اس کے اندر تین points آپ نے emphasize کیے کہ جی یہ آپ کے آپ کے questions ہیں اس ایک پوری گفتگو کے اندر تو میں ان تینوں questions کا باری باری آپ کو جواب دیتا ہوں آپ کا پہلا question یہ تھا اور اس کا answer ہی ہے آپ کا دوسرا question یہ تھا اس کا یہ answer ہے third یہ ہے اور last but not the least کہ جب آپ یہ reply کر لیں تو آپ ان سے کہیں کہ am i clear to you کوئی ایسی چیز رہ تو نہیں گئی کہ جو کہ میں آپ سے properties کو explain نہیں کر سکتا یہ tips ہیں اچھے listener کی کیونکہ ظاہر ہے کہ communication میں وہ reflect کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو بھی ہم listening کی ساری category میں لے کے آتے ہیں کہ clarity کے ساتھ اس کو listen کر کے اس کو confirm کریں سر حبیب الرحمان کا یہ question لینے سے پہلے میں ان کا پورا جو پچھلا question ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی انہوں نے پوچھا تھا کہ communication skills میں confidence کا کیا رول ہے confidence کا دیکھیجی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم confidence کیوں lose کرتے ہیں پہلے نمبر پہ تو ہمیں یہ grassroot travel پہ جا کے identify کرنے کی ضرورت ہے کہ confidence کم کیوں ہوتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جی confidence کی کتنی ضرورت ہے یا اس کو ان کیسے build کر سکتے ہیں confidence یوں ہوتا ہے کہ جی ہمیں ایک public speaking fair جو ہے کیونکہ وہ یہ established fact ہے کہ وہ it's the biggest fair in the world even bigger than the fair of death موت سے بھی بڑا خوف ہے جو public speaking کا خوف ہے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم audience کے سامنے جو بات کرنے لگے ہیں چاہے وہ audience جو ہے وہ چار لوگوں کی ہے دو لوگوں کی ہے یا دو سو لوگوں کی ہے یا دو ہزار لوگوں کی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہمیں خوف ہی ہوتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ اس نے صحیح طریقے سے بات نہیں کی ہے اس نے بیچ میں یہ غلط جو لفظ استعمال کر دیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان تمام کو یود سے آپ فری کریں گے اب مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو لیے انگلیش میں دو نفذ use کرتے ہیں be yourself آپ جو ہیں وہ ہیں اپنے آپ کو بالکل اپنی real state کے اندر audience کے سامنے لائیں اور وہ آپ کی بہترین state ہے وہ اس کے اندر آپ سب سے زیادہ پسند کیے جائیں گے سب سے زیادہ understand کیے جائیں گے اور آپ کی بات بہت impactful ہوگی اس لیے یہ اپنے ذہن سے آپ خوف نکال دیں سیکنڈ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ آئی کانٹیکٹ کریں لوگوں کی طرف دیکھ کر بات کریں اس کے اندر شروع شروع میں کچھ لوگوں کے لیے تھوڑی سی جھڑک کا یہ باعث بند ہے لیکن پھر ایک کچھ بہت ہی جلدی چند ہفتوں کے اندر ایک stage ایسی آ جاتی ہے کہ جب آپ لوگوں کی طرف دیکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہر بندہ آپ سے مخاطب ہیں آپ سے اپنے آنکھوں کے through کوئی messages جو ہے وہ exchange کر رہے ہیں اور جب آپ اس stage پر آ جاتے ہیں تو پھر تو confidence سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں بھی کم ہو جائے آپ 2000 کے مجمع میں کھڑے ہیں front row کے کچھ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ آئے contact کر رہے ہیں آپ اپنے friends کے درمیان بیٹھے ہیں آپ ان سے contact کر رہے ہیں آپ اپنی family میں بیٹھے ہیں آپ class کوئی پڑھا رہے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہیں آئے contact کے بغیر confidence تو out of question ہے یہ ایک exercise ہے اس کو کریں شروع میں تھوڑی سی دکت پیش آئے گی لیکن بہت جلدی وہ time آئے جائے گا کہ جب آپ اس سے confidence gain کریں گے lose کرنے کی وجہ بہت بہتر ہے سر ایک اور چیز ہے مطلب confidence کے علاوہ sometimes یہ بھی link ہے کہ آپ کے اندر confidence show نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ back end پہ shyness چل رہی ہوتی ہے hesitation ہوتی ہے shyness ہوتی ہے تو سر اس سے کس طرح سے ہم چکارہ پا سکتے ہیں دیکھیں جیسے کہ میں نے بھی پیچھے تھوڑا سا اس کو explain کیا کہ shyness کس چیز کی ہوتی ہے کہ جی لوگ سمجھیں گے کہ جی اس نے یہ غلط لفظ بول دیا اس کا تلفظ اتنا اچھا نہیں تھا اس کا get up ٹھیک نہیں تھا لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے shyness کے پیچھے جو core reason ہے یا اصل وجہ ہے وہ basically یہی ہوتی ہے تو ہمیں ان چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے اور بالکل carefree ہو کے آرڈینس کے سامنے آنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے جب shyness نہیں ہوگی پورا confidence ہوگا تو پھر جو ہے وہ آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں کسی بھی topic پہ بات کر سکتے ہیں کسی کتنے بھی بڑی size کے آرڈینس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر میرا میرا point thank you thank you sir sir سجاد خان ہے ہمارے صرف کہہ رہے ہیں کہ for communication skill we must convey our message clear and easy یہ ان کی ایک thought ہے میں چاہوں گی کہ اس کے پر آپ بھی تھوڑا سے reflect دیجئے ہیں sorry میں اس کا ذرا question کر دیں for communication skill we must convey our message clear and easy بلکل جی بلکل اس کے اندر چار چیزیں بہت important ہیں ان چار چیزوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھئے جب بھی آپ کوئی بات کرنے لگے کوئی message دینے لگے پہلی چیز آپ کا message understandable ہونا چاہیے آپ جو message دے رہے ہیں اگر اس کی language ایسی ہے اس کا style ایسا ہے کہ دوسرا اس کو سمجھ نہیں پا رہا تو پھر تو آپ نے step one کے اوپر ہی اپنی communication جو ہے وہ بلکل useless کر دی سیکنڈ کیا چیز ہے سیکنڈ ہے کہ وہ rememberable ہونا چاہیے آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کے الفاظ ایسے ہوں اس کے اندر کوئی ایسا لفظ ایڈ کریں کوئی ایسا expression ایڈ کریں کوئی کہ وہ چیز جا کے اس کے ذہن میں بیٹھ چاہے سننے والے کہ وہ اس کو نکال نہ پائے تیسری چیز کہہ کہ وہ credible ہونا چاہیے آپ کی جو بات آپ کر رہے ہیں اگر وہ صاف سننے والے کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو ایک جھوٹ کا پلندہ ہے یا اس کے اندر تو reality ہوئی نہیں سکتی تو پھر وہ اس message کو کوئی serious سے نہیں لے گا اس لیے تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ credible ہونا چاہیے اور چوتھی چیز بڑی important ہے وہ enjoyable ہونا چاہیے آپ اس گفتگو کو اس انداز میں کریں اس کے اندر کوئی ایسا expression add کریں کوئی ایسی چیز add کریں کہ سننے والا اس کو enjoy کریں تو یہ چار چیزیں ہیں پہلی میں نے بتایا کہ understandable ہونا چاہیے rememberable ہونا چاہیے credible ہونا چاہیے اور enjoyable ہونا چاہیے جی ایلسل آپ نے بھی بات کی تھی کہ be yourself یہ کیسے ہوتی ہے آپ کی جو originality ہے وہ بھی بہت ہاتھ تک آپ کو ایک اچھا communicator بناتی ہے is my voice clear سنبا رہے ہیں سر آپ مجھے سر ہمارے viewers میں سے ایک question یہ ہے کہ یہ جو originality ہے یہ کس طرح سے create کی جائے مطبع اگر ہمیں عادت ہو گئی ہے چیزوں کو sugar coated کرنے کی یا کسی اور طرح سے مل کر کے بیان کرنے کی اور ہم چاہتے ہیں کہ originality آ جائے اس میں تو وہ be yourself کیسے practice کر سکتے ہیں اس کی کو tip طریقہ بتائیے سب سے پہلے تو be yourself تو بالکل ہے نا کہ جو آپ ہیں وہ آپ اپنے آپ کو وہاں پر present کریں لیکن اس کے لیے کچھ آپ کو تھوڑی سی adjustments ادھر بھی کرنی پڑے گی وہ کیا adjustments کرنی پڑی ہوں گی کہ سب سے پہلے تو اپنی سوچ کو positive جو ہے وہ بنائیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ اتنی positive ہو اتنی ریل ہو کہ اور آپ کی جو ذہن میں thoughts ہیں وہ اتنی positive ہوں کہ آپ ان کو ویسے ہی express بھی کر سکیں لیکن اگر انسان اپنا mindset negative رکھے گا تو بات بھی negative کریں اگر اس کا mindset positive ہے تو جو automatically اس کی گفتگو ہوگی اس میں positivity نظر آئے گی اور جب positivity نظر آئے گی تو positivity کی ایک اپنی strength ہوتی ہے لہٰذا یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پہلے اس پر لے کر رہیں دوسرا نمبر پر یہ چیز ہے ایک positivity کے علاوہ کہ ایک لرن کریں کہ ایک ہوتی ہے sandwich approach sandwich technique آپ immediately اگر کسی کے اندر آپ نے کوئی چیز ایسی feel کی ہے کہ کوئی کمی ہے اور یہ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جب وہ کسی کے اوپر criticism کرتے تھے تو وہ کیسے criticism کرتے تھے وہ کہتے تھے اس قوم کا کیا ہوگا جو ایسے کرتی ہے اب وہ بندہ اگر سامنے بیٹھا ہوئے یا جو بھی ہے تو وہ understand کر لیتا تھا کہ ہاں یہ کہیں نہ کہیں میرے سے relate کر رہی ہے تو direct criticism کرنے کے بجائے کرنا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اس بندے کی کوئی appreciate کریں اسے تھوڑا سا اس کی کسی بات کے لیے کوئی positive چیز لے کر آئیں اور اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ جی یہ سب کچھ بہت اچھا ہے بہت positive ہے لیکن اگر اس کے اندر بھی improvement کر لی جائے تو کیا حرج ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں اور خاص طور سے یہ example mothers کے لیے teachers کے لیے بڑی important ہے ایک بچہ ہے اس کے اندر ایک weakness ہے فرض کریں کہ وہ ایک subject میں weak ہے let's say ہم کہتے ہیں جی mathematics میں weak ہے اب اس کا جو report card کے پاس آیا ہے تو فرض کیجئے کہ وہ immediately اس کو screw کرنا شروع کر دیں اسے ڈانڈنا شروع کر دیں یہ تمہارے match میں کیسے نمبر آئے ہے تم fail ہو گئے ہو تم تو you are good for nothing اور اس طرح کی باتیں اچھا کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ پہلے ان subjects میں اس کو appreciate کریں ہیں جس میں اس کے marks اچھے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ یہ بہت اچھے scores کی we are really happy for you اس کے بعد آپ آئیں کہ ہاں اس میں آپ کے درمیانے walks ہیں ان کو آپ بیٹا تھوڑی سی میند کریں تو آپ اور اچھا کر سکتے ہیں لیکن still it's good very good اب maths کی بات آگی کہ maths میں آپ fail ہو گئے تو کیوں نہ ہم اس کو پر مل کے بیٹھیں دیکھیں کہ اس کی کیا reason ہے اور مل کر اس کو پر effort کریں یہ ہے positive approach کہ ایک بچہ جو ہے وہ parents کو appreciate بھی کرے گا ان سے اس کی محبت بڑھے گی اور اگر parents یوں ہیں وہ انہوں نے سب چیزیں اس کے چھائیوں کو بھول کر صرف ایک اس maths کے اوپر اپنا focus کر لیا اور اس کو یہ لگا کہ جی میں تو اپنا confidence اس کا shutter ہو گیا اس نے کہا کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا زندگی میں تو آپ بتائیے کہ کون سی approach زیادہ بہتر ہے اپنی life میں یہ approach لے کر آئیں کہ جب بھی کبھی آپ نے criticism کرنا ہے تو اس کو ہمیشہ blend کریں پہلے positive چیز کے ساتھ اور اس کے بعد پھر اس criticism کے اوپر آئیں بڑے ہی طریقے کے ساتھ یہ پہلے mind میں یہ چیز جب لے کر آئیں گے تو پھر آپ کی گفتگو کے اندر بھی وہ چیز reflect ہوگی اور پھر be yourself جب آپ خود کو بنیں گے اور وہ جب کریں گے گفتگو تو پھر لوگ آپ کیا جو ایک inner soul ہے جو ایک powerful mind ہے جو آپ کا اس کو enjoy کریں گے اس کو appreciate کریں گے اے سر بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہمیں اس کو sandwich approach use کرتے ہوئے use کرنا ہے کہ ہم نے starting میں بھی ایک اچھے سے شروع کرنا ہے اور ending میں بھی ایک hope کے ساتھ اس کو close کرنا ہے اور درمیان میں اپنا مقصد بہت اچھے طریقے سے بیان کر دینا ہے اس طرح آپ بچوں کی example دے رہے ہیں ادھر ہم بڑوں کو جب ہم professional life میں move کرتے ہیں تو sometimes ہمارے کسی کام کے سلسلے میں ہمیں ہمارے colleagues سے یا ہمارے جو boss ہوتے ہیں جو ہمارے leaders ہوتے ہیں ان سے ہمیں feedback ملتا ہے اور اگر کوئی بلکل blunt ہو کے اور بلکل straight forward پیسی سے شروع ہو جائے یہ ایسے اچھا نہیں تھا ایسے اچھا نہیں تھا آپ کو یہ 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 کر لینا چاہیے چلے وہ بہتر تھا اکثر یہ جو ہے اپروچ پائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے ہم کسی کی برائی کو highlight کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم امید یہ کرتے ہیں کہ وہ شخص اس میں improvement لائے تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا آپ نے بہت خوبصورت خوبصورت طریقے سے sandwich approach کا ذکر کیا اور جس میں آپ نے بتایا کہ ہم اس کو کس طرح سے positive طریقے سے جو ہے کسی کو feedback دے سکتے ہیں اور یہ خوبصورت ٹیکنیک ہمیں توس ماسٹرز میں سکھائی جاتی ہے جب ہم feedback دیتے ہیں جب ہم بیان کرتے ہیں اپنے fellows کو جو اپنی presentation دے رہے ہوتے ہیں so i am very thankful to toس ماسٹرز for teaching me such techniques یہ چیز میں نے وہاں سے ذکی تھی i just want to acknowledge اور وہاں پہ سکھانے والے عاطف عرفان شیخ صاحب تھے sir آپ جس طریقے سے اس پہ feedback دیتے ہیں that is amazing اور یہ چیز اس لیے میں نے mention کی ہے کیونکہ یہ آج کے ہمارے topic کے ساتھ relate کرتی ہے اور یہ ایک live experience ہے یہ ایک you can say example ہے جو میں نے feel کی اور میں نے آپ سے share کی sir habibur rehmann ہم سے question کر رہے ہیں what is your motivation sir how did you refine yourself in this regard communication کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اور آپ کی اتنی اچھی communication ہے آپ کو کیا اس کی motivation کیا اس کے back end پہ why you are putting this much effort جی میں آپ کو تھوڑا سا پہلے تو اس کی تھوڑا سا history کی طرف ہوں گا very briefly پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ motivation کیا ہے اس کی میں سمجھتا تھا کہ میں ایک اچھا speaker ہوں بہت عرصہ پہلے آٹھ دس سال پہلے پھر میں نے کچھ project management کے اندر کچھ trainingز لیں اور پھر ایک پی ایم پی certification ہوتی ہے جو کہ global level کے اوپر اس کی recognition ہے اور اس کے اندر مجھے یہ پڑھنے کا موقع ملا کہ یہ ایک project manager جو ہے وہ اپنے time کا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ communication میں spend کرتا ہے کچھ sources ایٹی کرتے ہیں کچھ نائنٹی کہتے ہیں کچھ نائنٹی پلاس کہتے ہیں لیکن بہرحال یہ ایک fact ہے کہ یہ ایٹی پرسنٹ پلاس جو ہے وہ communication میں spend کرتا ہے اب میں نے یہ سوچا کہ جب یہ اتنا اہم ہے تو ہم technical knowledge کے اوپر اتنا focus کرتے ہیں اگر ہماری communication جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم targets تو achieve نہیں کر سکتے goals achieve نہیں کر سکتے مجھے toast masters کا پتہ لگا پھر میں نے وہاں پہ join کیا اور پھر میں نے دیکھا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ میری communication بہت اچھی ہے لیکن آہ میں تو ابھی بہت پیچھے کھڑوں تو سات آٹھ سال مجھے تقریباً آٹھ سال ہو گئے ہیں مجھے اس organization کے ساتھ میں نے چار join کیے ہوئے ہیں اور پھر ایک stage آئی کہ جب میں نے دیکھا لوگوں کو میں نے بچوں کو دیکھا جو میرے پاس interview دینے کے لیے آتے تھے اپنی organization میں میں as an executive director serve کر رہا ہوں ایک جو پاکستان کی topmost company سے ایک ہے construction بنارہ کے اندر ہمارا جو group ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ آتے ہیں اور میں feel کر رہا ہوتا ہوں کہ ان کا technical knowledge ٹھیک ہے لیکن یہ بچارے تو expressing نہیں کر پا رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے ان کے کتنی زبردست knowledge ہے ان کے پاس اور پھر وہ جو panel بیٹھا ہوتا ہے interviewers کا اس کے آگے وہ رہ جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ان بچوں کے لیے ان سب لوگوں کے لیے جن کی communication skills بھی ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کو help کرنا چاہیے تو پھر میں نے ایک قسم جسے کہتے ہیں giving back کہ جو کچھ میں نے سیکھا تھا clubs کے اندر اور جگہوں سے پھر میں نے کہا کہ جی جو کوئی بھی چاہے مجھ سے mentor کروائے مطلب میرا منٹی بنے میں mentor کرنے کو تیار ہوں جو مجھ سے coaching لینا چاہے اس کے اوپر organization کے اندر organization کے باہر ہر جگہ پہ clubs کے اندر میں ہر وقت کہیں سے بھی مجھے ایک invite آتی ہے جی ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ انہیں mentor کریں تو جی آپ ہم سے time fix کریں تو میں نے کبھی refuse نہیں کیا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑی سی time کی adjustment کر لیتا ہوں جو کہ professional responsibilities بھی ہیں میری toast masters کی طرف بھی کچھ commitments ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ giving back ہی basically وہ motivation ہے جو کہ مجھے آگے سے آگے سے آگے لے کے جا رہی ہے کیونکہ جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ day one پر جب آتے ہیں میرے پاس اور جب ان کا جو confidence کا level ہوتا ہے یا ان کی جو skill set ہوتا ہے وہ کہاں کتنا ہے اور پھر بڑے short time کے اندر جب میں انہیں grow کرتے دیکھتا ہوں تو پھر یہ چیز تو یوں سمجھیں کہ انسان کے اندر سیروں خون بڑھا دیتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ جتنی بھی effort کرنی پڑے جو کچھ بھی کرنا پڑے ہم نے لوگوں کو help کرنا ہے maximum number of people کو help کرنا ہے اور ان کی skill set کو improve کرنا ہے تاکہ وہ اپنی professional زندگی میں اپنی personal زندگی میں ہر جگہ پہ وہ ایک کام جاب ہو سکیں تو یہی motivation ہے یہی میرا mission ہے اور میں اس کو پوری طرح سے follow کرنا ہے ویڈیوڈیوڈیوڈیا سے نکالیں اس فارمولے کا جو seven seeds ہیں جس میں ہونا چاہیے ہے اس میں جو ہونے چاہیے وہ وہ seven seeds کا ایک فارمولہ ہے اس کا نکال کے مجھے بتائیں کہ اگر ہم اس کو ایک عام لسنر کے سامنے لے کے جائیں کیونکہ ہمارے ایک میرے میں سے ایک question کیا کہ seven seeds بتائیں تو آپ ہمیں وہ seeds بتا دیں جو گوگل پہ پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر سے نکالیں ان کا مکسٹ بنا کے ایک چھوٹا سا فور مولا دیجئے ہمیں دیکھیں جی وہ سیون سیز کے اوپر آپ ایک الادہ سیشن دکھئے گا ہم ان سیون سیز کو بارٹیکلرلی ڈسکس کریں گے اس کے اندر بہت امپورٹن ہے اس کے کوئی شکریہ لیکن جو کہ ٹائم ہمارے پاس آج ایکسلوسیب اس کے لیے نہیں بھی کل ایسے ہیں صحیح ہمارے پاس آج بھی کل ایسے ہیں ایک جملہ میں آپ کو صرف کہوں گا کہ بارٹ دل سے نکلے اور دل تک جائے بس اتنا ہے یہ سیون سیز کا ریزلٹ بھی یہ یہ دل سے نکلے اور دل تک جائے اور اپنی جگہ بنا لے دماغ میں دل میں کسی کے تو بس آپ سمجھیں کہ آپ کا امیاد ہے کمیلکیشن کے وہ سیون سیز لگائیں فورٹین لگائیں ٹوئنٹی ون لگائیں تو اس کو میکنی ڈسکس کریں گے لیکن پلحال جو میرے پاس سمجھے گیا آپ نے کہنا بلکل بریف قسم کا اس کا ریزلٹ جو ہے اس کا ٹرکس جو ہے تو وہ یہ ہے جی سر جو ہماری زبان سے بعد نکلے وہ اثر رکھے اور اس کا ہمیں ایک ایفیکٹ نظر آئے دوسروں پہ تو that is the basic you can say the soul of communication سر چونکہ ہمارے پاس اب رکھوں لیمیٹیڈ سا ٹائم ہے دو سے تین منٹ رہ گئے ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لاس میں ہمارے ویورز کو علمی سیٹی کے پلیٹ فارم پہ کیا میسج دینا چاہیں گے تاکہ علمی سیٹی نے جس مقصد کے لیے یہ ہمارا ایک شو جو ہے یہ ارینج کروایا ہے اس کا ہمیں جو انا پرپس ہم گین کر سکیں اور اس کا ہمیں اور ہمارے ویورز کو جو ہے مکمل فائدہ ہو اس تھرٹی منٹس کا جو ہم نے ساتھ سپرنگ کیا ہے میں یہ کہوں گا جی کہ ہم اپنی زندگی کو واکسز میں ڈیوائٹ کیا ہوتا ہے ہم ہر چیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں فیملی کے لیے پروفیشن کے لیے اپنی کچھ شاک کے لیے کچھ ڈائننگ آؤٹ کے لیے بے شمار چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں اگر ہم اس کی امپورٹنس کو سمجھیں کمیونکیشن کی اور ہم ایک باکس چھوٹا سا زندگی کے اندر اپنے مائنڈ کے اندر اس کے لیے بھی بنا لیں کہ یہ ٹائم ہم نے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اپنی کمیونکیشن سکلز کو امپروف کرنے اس کے بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں ون آف دو پلیٹ فارمز اس ڈوست ماسٹر آپ کو یہ ایسے سیشنز اٹینڈ کر لیں کچھ کر لیں میں بھی اس کے لیے حاضر ہوں تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے کیونکہ اس کو ماسٹر سکل کہتے ہیں تمام سکلز سے اوپر سکل رہی ہے تو یہ سکل کے لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سپیر کریں اور چیزوں سے ہم فیس بک پہ بعض بہت آشا ٹائم دیتے ہیں اور چیزوں پر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹائم نکالیں اور اپنے آپ کو دو تین ماہ کے لیے اٹلیس آپ سپیر کریں کہ آپ نے دن میں جو ہے وہ کچھ ٹائم پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ہم نے اس سکل کے اوپر دینے ہیں اس کے بعد آپ اس ٹائم کو ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں بعد میں لیکن ایک دفعہ لرننگ کے اس فیز میں آ جائیں کہ جس کے اندر کے آپ اس کو absorb کرنے لگ پڑے کہ میں نے کیا کرنا ہے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی habit بنانی چاہیے اس کے لیے آپ نے اپنی گفتگو کو شروع کیسے کرنا ہے اس کا content آپ کے ذہن میں کیسے چل رہا ہونا چاہیے اور پھر آپ نے اس کو close کیسے کرنا ہے اس کی ہم کچھ آپ کو exercises بتائیں گے کچھ چیزیں بتائیں گے کہ آپ ان کو جب کریں گے تو پھر آپ کی normal communication کہ آپ اپنی بیگم سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی کہ آہ یہاں سے start لیں گے بیچ میں اپنی بات کریں گے اس کو close کریں گے بیچ میں اپنی تقنیق بھی استعمال کر جائیں گے اور پھر آپ دے خوش اور آپ کی فیمیلی that's great amazing sir amazing time نکالیں اپنے لیے اپنی skill کے لیے اور اپنے آپ کو آپ ایک changed person ایک improved person جو ہے وہ feel کریں گے in a very short time that's amazing sir a very amazing and mind blowing message from your side کے ہماری جو checklist ہے to do list ہے اس میں ہم ایک نئی چیز کا اضافہ کریں چاہے ہم پانچ منٹ دے ہیں دس منٹ لیکن ہمیں اپنی communication skills پہ کام کرنا چاہیے میں سر آپ کا بہت شکری ادا کرنا چاہوں گی اور میں appreciate کرنا چاہوں گی آپ کی efforts کو اور آپ جس platform کے اوپر اتنا وقت دے رہے ہیں toast masters that is an international standard you can say the club or the organization جو communication کے حوالے سے بہت services بہت active services دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے پاکستان میں اور internationally اور sir میں میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے اتنے اچھے سے ہمارے questions sponsor کیا ہم کس طرح سے بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے guide کیا میں اپنے viewers کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی اور ان کی wishes کا اور والیکم والسلام to all of you جنہوں نے مجھے سلام بھیجا اور ہم اپنی discussion کی وجہ سے ان کو answer نہیں کر پائے ریحانہ کا میں بہت ریحانہ موسا کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی انہوں نے بہت productive questions کیے اور ان کے ایک خوبصورت question seven cities of communication کے بدلے میں ایک ہمیں بہت خوبصورت سا جملہ سننے کو ملا کہ آپ جو بات کہیں وہ دوسرے پہ اثر کر جائے یہی communication کا رقص ہے تو آج کی ساری discussion کو ہم اسی طرح سے end کرتے ہیں کہ اچھے listener بنے اور اس کے بعد اچھے طریقے سے اپنی بات convey کریں آپ کے پاس کتنا بھی knowledge کیوں نہ ہو اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے communicate نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں so communication is the king skill so thank you so much thank you so much all of you take care اللہ حافظ اللہ حافظ